ایک ایرانی جوان جناب سیدہ سے منصوب اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ میرے گھر والے بہت ازادار نیک میری ماں نیک میرا پاپ نیک نمازی ازاداریوں میں شرکت کرنے والے محرم کی مجالس میں جانے والے لیکن میں بہت دی کے راستے سے ہٹا ہوا تھا میں نے گھر لیا ہوا تھا جہاں پہ میں اکیلا رہتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ دنیا کی رنگین زندگی گزارنا عیاشیاں کرنا شراب نوشی کرنا ہر گناہ میں کرتا تھا کہ محرم کے دن ایامِ ازا شروع ہوئے تو غالباً شبہ ساتھ یا شبہ آٹھ تھی تو میں نے اپنے سب دوستوں کو فون کی آؤ آج رات بھی مستی کرتے ہیں لیکن انہوں نے کہا نئی محرم شروع ہو گیا لہذا ہمیں شرم آتی ہے محرم کے بعد آئیں گے یہ منٹلیٹیز بھی ہیں بعض لوگوں میں چند دن نے احترام کر دیتے ہیں ہر دوست کو اس نے اٹھکا کوئی مجھے دوست نہیں ملا میں تیرہ راستے سے جا رہا تھا تو ظاہر وہاں ٹیکسیاں راستے پہ جاتی ہیں مسافر سوار ہوتے ہیں ایک خاتون راستے پہ رکھی ہوئی تھی اس نے اشارہ کیا کہ آپ آگے کی طرف جاؤ گے میں نے کہا میں نے اسے سوار کی سوار کیا تو میری نیت بری ہوئی اس خاتون کی طرف میں نے گاڑی کو موڑا اور اپنی گھر کی طرف جانا جا کہ جب اس خاتون نے محسوس کیا کہ یہ مجھے جام میں جانا چاہتی ہیں وہاں نہیں لے جانا کہا کہ مجھے آپ آگے لے جائیں آپ کہاں جا رہے ہیں اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا خاتون نے کہا وائے ہو تجھ پر آج شب غم ہے شب حسین ہے تمہیں خوف خدا نہیں خوف حسین نہیں کہ شیعہ نہیں ہو کہ ہوں لیکن میرا دین پر کوئی اعتبار ہے نہیں مان کہ اس کا پورا وجود کام رہا تھا اس نے کہا تم کسی اور کو نہیں مانتے لیکن سیدہ زہرہ کو تو مانتے ہوگے نا میں نے کہا کون ہے زہرہ کبت بخت سو جائے حالی مادر حسن ہے کہا تو کیا کہا میں سید ذاتی ہوں اسی بیدی کی بیٹی ہوں تم نے پوری زندگی گناہ کیوں گے آج میری ماں کے صدقے مجھے چھوڑ دے کہتے پتا نہیں میرے دل میں ایسا کیا ہوا جب سیدہ زہرہ کا میں نے نام سنا تو وجود میں جیسے دل نرم ہو جاتا ہے انسان کا میرا دل نرم میں نے گاڑی موڑی اور اسے جہاں اترنا تھا ایک امام برگا تھا میں نے ماں اس کو اتارا گاڑی موڑ کے میں اپنے امام برگا جہاں اس کو اتارا وہیں نزدیک میں میرے ماں باپ کا گھر تھا کیونکہ یہ الگ رہتا تھا کہ گھر گیا گھر میں کوئی نہیں تھا باپ ماں سارے چلے گئے تھے امام حسین کی مجلس سنیا کہ اتنے میں اپنے گھر کے حال میں بیٹھا تھا میں نے ٹی وی کھولا جیسے ٹی وی کھولا تو لائیو ٹی وی میں کربلا کا منظر دکھایا جا رہا تھا کہتے ہیں وہ منظر نظر بھی آ رہا تھا کوئی شخص مسائب پڑھ بھی رہا تھا کبھی لائیو کربلا کا منظر کبھی جنت الوقی کے مناظر دکھائے جاتے تھے کہ اس نے مسائب پڑھے جناب سیدہ کے میں نے سنے تو اچانک میں نے رونا شروع کر دیا کہتا ہے زندگی میں اتنا نہیں رویا تھا جتنا اس رات میں رویا تھا اور جب بین الحرمین کو دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک شخص نے واقعہ بیان کیا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ سے بہترامی کرے اس کی یہ سزا ہوتی ہے کہتا ہے میرے چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ تھا کہ میں نے اپنی ماں پہ بھی ہاتھ اٹھایا تھا میں نے اپنے باپ پہ بھی ہاتھ اٹھایا تھا اس مسیبتِ کربلا نے مجھے بدل دیا اور ایسا بدلہ کے مزار و خطہ رونے لگا روتے روتے میں نے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگی امامِ حسین سے شہدہِ کربلا سے عجیب سا انقلاب تھا میرے دل میں فرمایا احلوبائج کبھی کبھی دلوں میں چھوٹی سی چنگاری جلا دیتے ہیں اور اس چنگاری سے یہ پورا وجود تلاتم میں بدل جاتا ہے تب بہت رویا بہت رویا بہت رویا پوری رات روتا رہا میرا وجود کام پر رہا تھا روتے روتے کہ میں نے کتنے بڑے گناہ کی ہیں کہ اتنے میں صبح کا وقت قریب تھا میری ماں گھر آئی تاجب سے دیکھا کہ بیٹا گھر میں رو رو کے آنکھیں میری لال ہو چکی ہے اس کا نام رضا تھا اور ماں روتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے لال میری قریبہ تجھ سے مجھے حسین کی خوشبو آ رہی ہے تو بہت بدلہ بدلہ لگ رہا ہے تو ایسا نہیں جیسا میں نے تجھے پہلے دیکھا تھا کہ یہ کہنا تھا میں روتے روتے ماں کے قدموں پہ گر گیا اور شدت سے معافی مانگی کہ ماں میں نے بڑی آپ کی خدمت میں بہترامی کی کہاں گئی تھی کہ حسین کی مجلس میں کہ خدا کو اسی حسین کا واصفہ تو مجھے بخش دے آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا آج کے بعد میں خطا نہیں کروں گا کہ عجیب سا انقلاب میرے وجود میں آ گیا تھا کہ ماں بہت خوش ہوئی باپ خوش ہوئی اب میں اپنے گھر میں رہنے لگا بیس دن گزر گئے اچھا سا لڑکا بن گیا اب نمازوں پہ جا رہا ہوں مسجد میں جا رہا ہوں مسجد والے پریشان جو مسجد کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا مسجد میں آ رہا ہے حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں مہتم کے دستوں میں شرکت کر رہا ہے محلے والے خوش یہ نیک ہو گیا کہ اتنے میں وہاں کا کوئی بڑا تاجر تھا وہ ایک قافلہ لے جا رہا تھا حسین کا رضا تم بہت نیک ہو چکے ہو میں نے ایک ٹکیٹ رکھی ہوئی تھی ایسے ہی ذہن میں کہ کسی کو کربلا لے کر جاؤں گا کہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ حسین مجھے کربلا بلائیں گے کہ سفر کربلا ہوا کربلا گیا آقا حسین کی زیارت کی شکر حسین کیا شکر خدا کیا اے خدا ایک میری نیکی نے مجھے کربلا پہنچا دیا ایک میرے عدب نے احترام نے سیدہ کہ مجھے کہاں سے اٹھا کہ کہاں پہلا کر کڑا کر دیا ہے کہ تب بیس پچیس دن میں نے ساری زیارتیں کی اور ابھی واپس ہی آیا تھا دوبارہ ایک اور قافلہ تھا ان کا میرا وہاں جانا ان کو بہت اچھا لگا ہینڈل کرنا قافلے کو اچھا لگا انہوں نے کہا کہ ایک اور قافلہ ہے جو حج پہ جا رہا ہے میں نے پھر رونا شروع کیا میں نے کہا حسین کتنے احسان کرو گے کربلا بھی بلا لیا نجم بھی بلا لیا پھر حج پہ بلایا کہ میں نے توافق خان خدا کیا جب مدینہ گیا اور جنت البقی پہنچا کہا بھی ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھ رہا تھا میرا وجود حجیب ایسے لگ رہا تھا کہ زہرہ کے رہی ہے تُو نے میرا احترام کیا دیکھ میں نے تجھے کہاں بلایا ہے کہ تائزام تو نہیں تھا دعا کی کہ بی بی اتنا گرم کیا ہے تو آخر دم تک اپنا نوکر بنا کے رکھنا اب زندگی میں جو بھی ہو وہ آپ کرنا بھی بھی کہتا ہے واپس پلد کیا آیا میرے والد کا ایک پرانا دوست تھا ماں نے کہا بیٹے اب نیک ہو گئے ہو سالح ہو گئے ہو کربلا بھی گئے مدینے بھی گئے جنت البقی بھی گئے جوان ہو گناہوں سے بچوں شادی کر لو میں نے کہاں ماں جہاں آپ شادی کروائے میں تیار ہیں کہ والد کا پرانا دوست تھا اس کی بیٹی بہت نیک سالح پرہزگار اس کے باپ نے مجھے ایک دن بلایا کہ رضا اب تو بدل گیا ہے میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دوں لیکن مجھے شرمندہ نہ کرنا میں نے تم پہ اعتبار کیا ہے کہ رشتہ لینے کے لیے اپنی امی کی ساتھ ان کے گھر گیا جیسے گھر رشتہ لینے گئے تو ایران میرے سے میں خواتین چائے لے کر آتی ہیں کہا وہ خاتون جس کا رشتہ لینے گیا تھا وہ چائے کا ٹریل لے کر آئے بس اس نے جیسے مجھے دیکھا وہ اس ٹریل اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے ہونش ہو کے گر گئی اس کی ماں اس کو اندر لے گئی ہونش میں آئی رو رہی ہے رو کے بس ایک جملہ کہہ رہی ہے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ میں نے امی کو کہا مسئلہ کیا ہے کیوں بے ہونش ہو گئی کیوں رو رہی ہے کیوں چیز رہی ہے جب اس کی ماں اندر گئی کہا بیٹی مسئلہ کیا ہوا ہے کہ کجھ ہی دن پہلے میں نے سیدہ کو خواب میں دیکھا بی بی نے کسی جوان کا فوٹو مجھے دکھایا اور مجھے کہا میری بیٹی یہ بدل گیا ہے زہرہ کی خاطر اسے نہ نہ کہنا ہے یہ ہے جب تو ایک قدم ان کی طرف اٹھاتا ہے وہ پھر تمہاری زندگیوں میں ایسا بدلہ آولاتے ہیں یہی ضبط ہے نا اگر وہ چاہتا اس وقت گناہ کرتا کوئی روکنے والا نہیں تھا اکیلا گاڑی میں تھا لیکن اس نے احترام ہے سیدہ کے سید نیر داماد جب اس نے خود کو گناہ سے بچنے کے لیے اپنی دس اونگلیوں کو جلا دیا تھا وقت کے بادشاہ نے پھر اپنی بیٹی کا اس کو رشتہ دیا تو اس سے پوچھا کہ یہ ودا لوگ گناہ کے لیے ترستے ہیں تو اکیلا تھا تجھے موقع تھا تم نے گناہ کیوں نہیں کیا کہا ایک وجہ سے کہ بادشاہ صاحب میں سید ہوں میں یہ سوچ رہا تھا جب قیامت کے دن میری دادی زہرہ آئیں گی بھائی صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے کہ بی بی ناقے پر آئیں گی راواز آئے گی غزو اب سارکو ماکو کو بن کر دو نبی کی بیٹی آ رہی ہے یہ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ جب وہ بی بی آئیں گی یہی سوچ رہا تھا بی بی کو مو کیا دکھاؤں گا کم از کم ایسا چہرہ بناوں کہ سیدہ کے دکھ مٹ جائیں